موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ ام آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس میں آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر سیتالیس تک چھبیس آیتیں ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں اگر رہبان مجھے تکلیب پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام بھی نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی پھر یہ قائق وہ سب بچ کر رہ گئے ہائی افسوس بندوں پر ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مزاق ہی اراتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں بے شک وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گے اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لئے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کا دانہ نکالا پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشم جاری کیے لِيَا قُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونِ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبَّتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونِ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنُ النَّحَارَ فَإِذَاهُمْ مُغْلِمُونِ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن کو کھیچ نکالتے ہیں پھر دن ختم ہونے پر یقاجک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ دَالِكَ تَخْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے روا دوان رہتا ہے یہ نہایت غالب خوب جاننے والا اللہ کا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ خجور کے خوشے کے پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّن فِي فَلَقِينَ اسْبَحُونِ نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تائر رہے ہیں اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کی فریاض سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھوڑائے ہی جا سکیں گے مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لئے ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ ان سے مو موڑنے والے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 47 تک 26 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا خلاصہ کچھ یوں ہو جائے 23 پارہ شروع ہو رہا ہے اور جو بات یہاں سے شروع ہوئی اس کا تعلق پچھلے کی چند آیتوں سے ہے ایک شہر میں دو رسول ایک ساتھ بھیجے گئے اس کے بعد تیسرے رسول کے ذریعے ان کی مدد کی گئی لوگ ایمان نہیں لائے تو ایک آدمی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو اسی کی نصیحت چل رہی ہے اس آدمی کو حبیب نجار کہا جاتا ہے تو 23 پارہ جو شروع ہوا اس کے اندر یہی ہے اس نے یہی کہا دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یعنی بالکل اسی کی عبادت کرنی ہے اور تمام کے تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر اس کی نصیحتیں چلتی ہیں لوگوں کو وہ سمجھاتا ہے لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو اس کے بات کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لئے جنت رکھی ہے جو لوگ نہیں مانے ان کا بڑا نقصان ہوا اور افسوس ہے ان لوگوں پر جن کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ نبیوں کا مزاق وڑاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا سورة چانس ستارے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں زمین بھی گھوم رہی ہے پھر اسی طرح سورة چانس ستارے سب گھوم رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے مدار متین کر رکھا ہے اس کے حد متین کر رکھی ہے اسی کے اندر گھوم رہے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے یہ کب ہوگا جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں پھر اسی طرح چوپائے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں اللہ ہی چاہتا تو ان کو کھلا دیتا تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں تئیسوہ پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا لِيَ لَا عَابَدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهَ تُرْجَعُونَ آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر پچیس تک حبیب نجاری کی تقریر چل رہی ہے جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے بلا رہا ہے توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مال لیں وَمَا لِيَ لَا عَابَدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر اس نے ایسا کیوں کہا کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پائدا کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا اس کا مقصد یہ ہے وہ اپنی قوم کے لئے خیرخواہی چاہتا ہے اپنی قوم کو وہ سیدھے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم جو ہے رسولوں کی بات مان لے اس لئے اس نے ایسا کہا پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو رسولوں کی تائید میں اس نے ایسی بات کہی اور تمام کے تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ رسولوں کی بات مان لو تاکہ تمہارا فائدہ ہوگا اب آگے دیکھ لیجئے اس نے نصیت کرتے ہوئے یہ کہا ایوریدن الرحمن بزرل اللہ تغنی انی شفاعتم شیعن ولا ینقذون اگر رحمان میرے بارے میں نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی شفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی ان کی شفارش جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکیں گے اللہ تعالیٰ اگر تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو لے نہیں سکتا کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں کچھ بھی وہ لوگ نہیں کر سکتے آئیے ذرا غور کریں سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھارہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں نہ فائدے کے مالک ہیں لوگ کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر اس لیے کہ ان کو فائدہ پہنچے وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے لئے اللہ کی یہاں شفارشی ہیں ہمارے لئے شفارش کریں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو تم لوگ بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں کیا اللہ نہیں جانتا نعوذ باللہ اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ شریک ٹھاراتے ہیں تو غیر اللہ کی جو لوگ پوجہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجھ رہے ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے فائدے کے مالک نہیں ہے نقصان کے مالک نہیں ہے آئیے غور کریں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پہتالیس میرے اببہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اببہ کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اببو جان بے شک مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کو رحمان کی طرف سے تکلیب پہنچے تو کیا شیطان کے آپ گولی ہو جائیں گے کیا شیطان آپ کی مدد کرے گا کیا کچھ ہو سکتا ہے بلکل نہیں کوئی نہیں مدد کرنے کے لئے تیار ہوگا اگر رحمان تکلیب پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس تکلیب کو دور نہیں کر سکتا ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر سترہ وَأِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَأِيَمْسَسْكَ بِخَيْرِنْ فَهُ وَعَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تکلیب کا ارادہ کرے تو کوئی اس تکلیب کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ نام سورہ نمبر دس آیت نمبر ایک سترہ وَأَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر اللہ آپ کے ساتھ تکلیب کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی اللہ کے لاوہ ہٹانے والا نہیں ہے وَأَيُنْ يُرِتْكَ بِخَيْرِنْ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں کوئی بھی لینے والا نہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے مندوں میں سے جس کے لئے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد حبیب نجار نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رسول آئے تھے پیغمبر آئے تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا بے شک میں تم لوگوں کے رب پر ایمان لایا تم لوگ میری بات سن لو تو تسلی دینے کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے رسولوں کو تسلی دی پھر اسی طرح اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤگے تو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں لیکن میں تو ایمان لاتا ہوں ایک اللہ پر ایمان لا رہا ہوں اب آئیے غور کریں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 کے درمیان ہے وہ یہ کہتا ہے کاش کہ میری قوم جو ہے وہ جان لیتی یہ رسول اس لئے آئے ہیں ان کے فائدے کے لئے آئے ہیں کاش کہ لوگ جان لیتے ہیں میری قوم جان لیتی ایمان کو جان لیتی توحید کو جان لیتی ایک اللہ کو جان لیتی تو خود ان کا ہی فائدہ ہو سکتا تھا یہ خیرخواہی کے طور پر تھا لیکن لوگوں نے رسولوں کی تقذیب کی رسولوں کو جھٹلایا رسولوں کے پیغان کو جھٹلایا اور اس نیک آدمی کو ان لوگوں نے مار ڈالا پسند نہیں کرتے اگر کوئی آدمی سیدھے راستہ کی طرف بلاتا ہے برائیوں سے منع کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو خراب لگتا ہے چور لوگوں کو خراب لگتا ہے بیمان لوگوں کو خراب لگتا ہے اگر کوئی بات کرے کہ سودی کاروبار چھوڑ دیجئے تو آپ غور کر لیجئے جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ساحوکار لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں تو کیسے ان کو اچھا لگے گا اچھا نہیں لگ سکتا جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اگر ان کو رکا جائے گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھایا جائتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور نیک لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں تو انجام کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک چنگار آئی ایک چیخ آئی اس کے بعد سب کے سب وہ لوگ بجھ گئے یعنی برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا تو چنگاری جو ہے ایک روشنی ہے پھر اسی طرح بجھ جائے راک کا ڈھیر بن جائے تو سمجھ جائے یہ موت ہے اور اندھیرہ ہے آیت نمبر تیس سے بتیس کے درمیان غور کیجئے جھٹلانے والوں پر افسوس کیا جارہا ہے یا حسرتنالعباد ما یاتیہم بررسول اللہ کانو بہی استہزئون ہائے افسوس بندوں پر جتنے بھی رسول آئے لیکن لوگوں نے اس کا مزاک اڑایا ہے رسول آئے ہیں نبی آئے ہیں ان کا مزاک اڑایا گیا ایک مسئلہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اگر لوگ ان کے بات نہیں مانتے تو قوم کا نقصان ہے اس آدمی کا نقصان نہیں ہے اس لئے تسلی ملتی ہے ان لوگوں کو جو نیک کام میں لگے ہوئے ہیں گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے جائیں نبیوں والا کام کرتے جائیں گھبرہت لانے کی ضرورت کیا لوگ نہیں مانتے خود لوگوں کا نقصان ہے قوم کا نقصان ہونے والا ہے لیکن اس کا فائدہ ہوگا جو لوگ نبیوں والا کام کر رہے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 21 بغور کیجئے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا لیکن وہ لوگ کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں تو اس آیت سے جو آیت نمبر 21 ہے عقیدہ تناسق کی تردید ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم سے نکل کر دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا اسلام کے اندر نہیں ہے قرآن کے اندر نہیں ہے قرآن نے اس عقیدے کی تردید کی کہ ہاں دوبارہ لوگ اٹھیں گے کب اٹھیں گے مائدان محشر ہوگا لیکن دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں اس لئے کہا گیا لا یرجعون وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں لا یرجعون وہ لوگ کبھی بھی لوٹ کرانے والے نہیں ہیں اس کے بعد غور کیجئے جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے آخرت کی زندگی نہیں انہیں غور کرنا چاہیے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 37 پہ غور کیجئے انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی اصل ہے ہم اسی میں مرتے ہیں ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 26 ان لوگوں نے یہ کہا ہماری دنیاوی زندگی ہے ہم مرتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں اور زمانہ جو ہے وہ ہم کو ہلاک کرتا ہے ان کے پاس اس سلسلے کا کوئی علم نہیں ہے وہ لوگ اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف گمان کی باتیں کر رہے ہیں بیکار کا گمان ہے ان کا وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہوادیس زمانہ نے ہم کو ہلاک کر دیا مثال کے طور پر بارش بہت زیادہ ہو گئی تو لوگ مر گئے پھر اسی طریقے سے سونامی آ گیا طفان آ گیا زلزلہ آ گیا فلاں چیز ہو گئی تو آدمی ختم ہو گئے جی نہیں اللہ نے جب لکھا ہے تب ہی کوئی جائے گا وقت سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا نہ وقت سے پہلے کوئی آ سکتا ہے نہ وقت سے پہلے کوئی جا سکتا ہے وقت پر ہی سب کو جانا ہے لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہاں کی زندگی ہی سب کچھ ہے ہوادیسے زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر رہا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر سنتیس بچ ہماری زندگی تو اصل زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے ہم اسی میں مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اس کے بعد آیت نمبر تیس سے آیت نمبر چھوالیس کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو وجود میں بخشا ہے مرنے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب چیزیں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اب تو ایک سمپل موجود ہے ایک زامپل موجود ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا بالکل پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَحَ ان لوگوں کے لئے مردہ زمین نشانیاں ہیں مردہ زمین کی طرح آدمی دیکھیں اللہ بارش نازل کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دانے اگاتا ہے لوگ کھاتے ہیں پھر اسی طرح خجوروں کے انگوروں کے باغات ہیں اللہ تعالیٰ نے چشم جاری کر دیا ہے لوگ شکریہ آدھا کیوں نہیں کرتے تو یہ زمین اہم نشانی ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو تمام کے تمام لوگوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر چھتیس پر غور کیجئے سبحان اللہ ذی خلق الازواج کل لہا ممہ تمبت الارض ومن انفسیم وممہ لا یعلمون ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا اب جوڑا جوڑا پیدا کیا غور کیجئے دن ہے رات ہے آسمان ہے زمین ہے مرد ہے عورت ہے ٹھنڈی ہے گرمی ہے پھر اسی طریقے سے دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے زندگی ہے تو اس کا جوڑا موت ہے تو اللہ تعالی زندہ کرے گا یہ آیت اسی ہے سائنس نے ابھی جلد ہی تحقیق کی ہے کہ ہر چیز کے لئے جوڑا جوڑا ہے کپل ہے تحقیق اب ہوئی قرآن نے بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالی نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے اس کے بعد نشانی کی طور پر اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کس طریقے سے اللہ تعالی دن کو کھینچ لیتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رات کے بعد رات آ جائے دن کے بعد دن آ جائے کبھی بھی نہیں رات کے بعد دن دن کے بعد رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سورج چانس ستارے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں وَكُلُّن فِي فَلَقِيَسْبَحُونَ آیت نمبر چالیس کہ ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں چانس ستارے سب ہی گھوم رہے ہیں سورج وغیرہ سب گھوم رہے ہیں ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4802 ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے کل تو اللہ ہوا رسول ہوا عالم تو میں نے کہا بے شک وہ ابھی چلا جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے کیسے جیسے اللہ کو معلوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس وقت اللہ تعالی کا یہ قول ہے اس کے بعد آیت ہے کہ چانت کے لئے ہم نے منزلیں تینکی ہیں چانت کے لئے 28 منزلیں ہیں اور چانت کی وجہ سے سال مہینے کا حساب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے سورج کی طرف غور کیجئے کہ سورج پورا کا پورا ہی اکتا ہے اور پورا کا پورا ہی ڈوپتا ہے چانت کی طرف غور کیجئے پتلے سے شروع ہوتا ہے پھر ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے چودہوی کا چانت مکمل ہوتا ہے اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور 28 دن تک نظر آتا ہے اس کے بعد دو دن نظر نہیں آتا پھر دوبارہ پتلے میں شروع ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے مہینے کا پتا چلا ہے حساب کا پتا چلا ہے چانت کی وجہ سے سال کا پتا چلا ہے نماز کے اوقات کا پتا چلا ہے اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے اس کے بعد کشتی کے اندر جو سواری کرتے ہیں لوگ یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں آپ غور کریں کہ لوگ بسوں پر سواری کر رہے ہیں ٹین سے سواری کر رہے ہیں ہوائی جہاز پر سواری کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں پھر اسی طرح اونٹ جو ہے وہ ریگستانی جہاز ہے جہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں اونٹ کام کر رہے ہیں اس لئے اللہ نے کہا وَخَلَقْنَا لَهُمِّ مِمِثْلِهِ مَایَرْ قَبُول اب آئیے آیت نمہ 45 سے 47 کے درمیان غور کرتے ہیں مشرقین گمراہ ہیں ان کے گمراہی کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا پھر اسی طرح آخرت میں تمہارے لئے دردناک عذاب ہے اس لئے ذرا مان جاؤ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آزماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ آزمائش کو دیکھ کر غور کرے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے سہلہ زیادہ آ رہے ہیں کہیں قہد سالی ہے کہیں پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے کہیں سونامی آ گیا کہیں زلزلہ آ گیا تو لوگ کبھی بھی اپنی طرف نہیں دیکھتے لوگوں کو چاہیے کہ دیکھے غور کرے گناہوں کے وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 126 پر غور کیجئے کیا ہو گیا انہیں سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے اور نصیت حاصل نہیں کرتے ہیں اسی کے اندر یہ کہا گیا کہ تم لوگ خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے مال اللہ کا ہے اس لئے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا بھئی اللہ نے ہم کو کہا ہے نیک کام کرنے کے لئے ہم اور آپ اگر ایسے نیک کام کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے سواب ہم کو ہی ملے گا تو جو لوگ اس طریقے سے مزاک اڑاتے ہیں اللہ نے دولت دے رکھی ہے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان مالداروں کو ڈرنا چاہیے ان مالدار ملکوں کو ڈرنا چاہیے گرچہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو انسانیت کے ناتے غریبوں کا خیال کریں لیکن وہ لوگ خیال نہیں کرتے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کھلی ہو گمراہی میں ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدہ التوحید کو مضبوط کر دے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان بکرے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین